بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلہی والصلاة لی اہلہ اما بات انسان کے زندگی شعور لا شعور ان دونوں کا مجموع ہے زندگی کے ایک وقت ایسا آتا ہے بھئی ٹیک نہ لگائیں صبح کی نماز میں ٹیک نہ لگائیں میں آپ سے انشاءاللہ رول درخواست کروں گا یہ دس سے بھی درخواست ہے تھوڑا سا تکلیف کرنے صبح کی نماز کا وقت تھوڑا سا ایسا انسان کی زندگی شعور لا شعور ان دونوں کا مجموع ہے لا شعور کی زندگی گزارتے گزارتے ایک وقت آتا ہے کہ شعور حاصل ہوتا ہے اور جب شعور آتا ہے تو بہت سے ایسے ہیں جو بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں کسی نے پوچھا تجھے کیا مرض ہے تو کہا گناہوں کا مرض کہا اس کا علاج کیا ہے کہا نیکی کہنے لگا نا گناہوں کا علاج نیکی نہیں ہے گناہوں کا علاج استقفار اور پھر اگلا محلہ توبہ کا ہے استقفار کے معنی یہ ہے جو پچھلی زندگی تھی اس پہ توبہ کرتا ہوں یعنی معافی مانتا ہوں اور توبہ کے معنی یہ ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا لا شعور کی زندگی تو ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں کیا ہوئے گناہ خود گناہ نہیں ہوتا ہے جب بچہ لا شعور میں ہوتا ہے نہ سمجھ ہوتا ہے وہ بظاہر کوئی گناہ کر رہا لیکن اس کے ذہن میں وہ خود گناہ ہی نہیں ایک لفظ میں عرض کیا کرتا ہوں بچوں کے بارے میں کہ یا کریم یہ وہ بچے ہیں جن کے اندر گناہ کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں بظاہر وہ غلطی ہے بظاہر وہ غلطی ہے لیکن وہ گناہ نہیں ہے غلطی ہے گناہ نہیں ہے کیوں؟ ان کے اندر گناہ کا شعور ہی نہیں ہے شعور ہی نہیں ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں ہاں اگر انہوں نے اس کو گناہ کا شعور سمجھا کہ یہ گناہ ہے تو پھر وہ گناہ ہوگا وہ زندگی کا ایک محلہ ہے جو لا شعور کا مرحلہ ہے پھر زندگی کا اگلا مرحلہ ہے وہ مرحلہ شعور کا کہ میں واقعی یہ خطا کر رہا ہوں اور اس خطا کے اندر ندامت ہے تو پھر وہ خطا معاف ہے اور ایک زندگی کا مرحلہ ایسا آتا ہے جس میں ندامت ختم ہو جاتی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ اس نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا اور احساس گناہ اس کے اندر ختم ہو جائے وہ ختمناک پرین مرحلہ ہوتا ہے اور اس سے اگلا مرحلہ ایک اور بھی ہے وہ اس سے زیادہ کہیں خطرناک ہے جب یہ گناہ کرتے ہوئے نیکوں پر اور نیکیوں پر اعتراض کریں خود گناہ کرتے ہوئے نیکوں پر اور نیکیوں پر اعتراض کریں وہ مرحلہ اس سے بڑا ختمناک ہوتا ہے اور یہ جو یہ مرحلہ ہے نیکوں پر اور نیکیوں پر اعتراض کریں یہ پکر کا مرحلہ ہے یہ اپنی لئے پکر کے حالات ہموار کر رہا ہے نیکوں پر اور نیکیوں پر اعتراض کریں زندگی کا ایک مرحلہ ایسا لا شعور کا وہ محقی ہے زندگی کا اگلہ مرحلہ ایسا جس میں شعور ہے احساس ہے اس کی تلافی ہے اور زندگی کا ایسا مرحلہ جو گناہ کر رہا لیکن اس میں شعور بھی کامل ہے لیکن احساس ہے کہ یہ خطہ ہے اس کے لئے توبہ ہے اور استقفار ہے استقفار ہے اور یہ زندگی کا یہ مرحلہ جس میں احساس بھی ہے خود بھی گناہ پہ لگا ہوا نافرمانی پہ لگا ہوا خود بھی لگا ہوا اور لگنے کے بعد اس پہ دن رات مسلسل اعتراض کر رہا نیکوں پہ اور نیکی کرنے والوں میں ہمیں اس کا سوچنا ہے اس کا مسلسل ہمیں سوچنا پہ رہا ہے اس بندے کا کیا کریں اور اس کے بارے میں کتنا فکر مند ہوں اس سے بارے میں کتنا فکر مند ہوں یہ بندہ بھی قابل نفرت نہیں ہے میرے مدینے والے کا کوئی امتی قابل نفرت نہیں ہے وہ جتنا کھٹیے سے گھٹیا زندگی کا شعور لے کے چل رہا ہو احساس لے کے چل رہا ہو لیکن وہ قابل نفرت نہیں ہیں ہر شخص قابل اسلام ہے سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے کہ نبی ماسون ہوتا ہے ہر شخص قابل اسلام ہے پر قابل نفرت نہیں جب سے امتی کو قابل نفرت سمجھا گیا ہے اور امتی سے نفرت کی گئی ہے اس دن سے اللہ جللہ شانہ کی نظر میں ہم گر گئے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا تھا ایک والد اپنے بیٹے کے اوپر خوب اعتراض کر رہے تھے اس کی خطاؤں پہ اس کی نافرمانیوں پہ اس کی بغاوت پہ خوب اعتراض کر رہے تھے ہمارے ساتھ ایک بڑی عمر کے بیٹھے تھے آگے تاجر تھے بڑی عمر تھے وہ سن رہے تھے سن رہے تھے اچھا قدرتی بیٹا آیا انہیں پتہ چلا کے وہ صاحب آئے ہیں ابباجی کے دوست ہیں وہ آئے ہیں وہ جو آئے نا تو انہوں نے اس پہ بہت زیادہ چڑھائی کر لی سختی کر لی اور سختی کرنے کے بعد وہ مل کے چلے گئے یہ جو ابھی بیٹھے ان سے بھی زیادہ سخت بول بول رہے تھے ان کے جانے کے بعد کین لگے اتنی سختی بھی نہیں کرنی چاہیے تھے نہایت نہ فرمان اولاد نہایت نہ فرمان بیٹا لیکن باپ سے اتنی سختی برداشت نہیں ہوئی کیوں؟ اپنی ذات سے وہ سختی کر رہا لیکن جب دوسروں نے کی وہ برداشت نہیں ہوئی وہ برداشت نہیں ہوئی اسی طرح میری رب کو میری اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ اپنے بندے کے ساتھ یہ رلیہ خود برداشت نہیں ہوئی کہ اس سے نفرت کی جائے یوں کہا گناہ سے نفرت ہو گناہ سے نفرت نہ ہو گناہ سے نفرت ہو گناہ سے نفرت نہ ہو انسان جب اس مرحلے میں پہنچ جائے کہ اس کے اندر گناہ تو گناہ ایسا سے گناہ بھی ختم ہو جائے یہ مرحلہ ایسا ہے جس کے لئے بہت زیادہ اور اشترین ضرورت ہے اس کے فکر کی اس کے غام بہت زیادہ اور اشترین ضرورت ہے کہ اس غام اور اس فکر کی اشترین ضرورت ہے کہ اس کا فکر کیا جائے اگر ایسے بندے کا علم ہو جائے غیبانہ اس کے لئے دعائیں ماننے جائے اس کو کسی احترام سے خوش آمت سے اس کی اصلاح کا کوئی پہلو سوچا جائے کیوں؟ احتراز کر کے یہ دراصل اللہ کے عذاب کو متوجہ کر رہا خطر ہے اگر عذاب اس پہ آیا تو دوسروں پہ نہ آ جائے یہ جو اولیاء کرام ہیں جن کو اولیاء ہم کہتے ہیں صالحین اللہ کے نیک بندے اللہ کے نیک لوگ وہ ہمیشہ ایسے طبقے میں آئے جو طبقہ اپنی زندگی کی آخری حدوں تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور ایسے طبقے کو بہت زیادہ وہ متوجہ کرتے ہیں لیکن ان کی توجہ کرنے کا جو انداز ہے وہ مختلف اور منفرد ہوتا ہے اس انداز میں ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ ان لوگوں کے لئے دعا بھی کرتے ہیں ان لوگوں کا احترام اور اکرام بھی کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے کچھ زندگی کی ترقیب ایسی سوچتے ہیں کہ وہ واپس پر رٹھائیں کہ وہ اصل مسئلہ خاتمے کا ہے رمضان کی ان گھڑیوں میں کتنے لوگوں نے روزہ رکھا رمضان کی ان گھڑیوں میں کتنے لوگوں نے روزہ رکھا زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ دس فیصد ہیں زیادہ سے زیادہ دس فیصد ہیں نبی فیصد لوگوں کا وہ طبقہ جو روزے رکھنے کے قابل تھا ان میں دس فیصد آم معذورین چھوڑتے ہیں بیس فیصد چھوڑتے ہیں جو سو فیصد حقیقی معذور ہیں بیماری کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے وہ ایک کسیر طبقہ ایسا ہے جو روزے رکھ سکتا ہے لیکن روزے نہیں رکھے اس کا فکر کون کرے گا اس کا غم کون کرے گا اپنے روزے پہ تسلی اپنے روزے پہ تشفی میرے اللہ کے ہاتھ قبولیت کا درجہ رکھی ہے لیکن محبوبیت کا درجہ نہیں رکھتے ایک ہے قبولیت ایک ہے محبوبیت فرق ہے میری تصویر ہو گئی میری نماز ہو گئی میرا ذکر ہو گیا اور میرے آمال ہو گئے اور تو کریم قبول فرمارے اس غم کو کیا اور استقفار عمل کے بعد کیا عمل قبول ہو گیا عمل کے بعد استقفار کرنا نیکی کے بعد استقفار کرنا نیکی کے بعد لدامت دل میں آ جائے تو یہ عمل کے قبولیت کی دلیل ہے عمل محبوب کیسے بنے گا جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں سارے عمتی ہیں اور یہ قبول ہو گیا لیکن ان میں محبوب قوم بنے گا اور جس کو دوسرے انداز میں آپ یوں سمجھے کلاس ساری ہے پاس ہو گئی پر فست کون آئے گا فست تو آنا ہے کسی کو پاس ساری ہو گئی کوئی ایک آج فیل ہوا پاس ساری ہو گئی فست کس کو آنا ہے یہ جو فست آنے والا طب کا ہے یہ محبوب طب کا ہے مقبولانِ خدا محبوبانِ خدا مقبولانِ الٰہ محبوبانِ الٰہ یہ محبوب طب کا کون ہے تھوڑی سی اپنے نیند کو اس وقت بہت بڑی قربانی ہے کتنا دول کا سفر کیا اور اگر صبح کی نیند کو کے لیے اپنے آپ کو ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھ کے تیار کر لیا اگر مجبور ہو اقتحیات میں بیٹھ رہے ہیں اگر مجبور ہو نا نیند میں تو اپنے آپ کو اقتحیات میں بیٹھائیں اگر آپ کو حیمت ہے تو اقتحیات میں بیٹھیں جن کو نیند کا غلب ہے اقتحیات میں بیٹھائیں تھوڑی سی مش کریں میرے حضرت رحمت اللہ علیہ اس کی مش کروائے کرتے فرماتے تو پہلے دس منٹ کی مش کرو پھر بیس منٹ کی مش کرو کہ اقتحیات میں بیٹھنا ہے میں نے پھر گھنٹوں تک اس کو لے جاؤ حاضری کا سب سے بہترین انداز اقتحیات ہے حاضری کا اور حضوری کا سب سے بہترین انداز کیا ہے اقتحیات تشاہت کی شکل ہے تو ہم قبولیت ہو گئی عمل میں قبولیت ہو گئی محبوبیت کیسے ہو گئی محبوبیت اس کو کون سوچے گا اور محبوب کون ہو گئے جن کو قیامت کے دن اللہ چنے گا کیسے ہیں؟ وَمْتَعْضُ الْيَوْمَ اَيُّحَ الْمُجْرِمُونَ ان سے مجرم الہدہ کر دے گا ان سے مجرم اللہ الہدہ کر دے گا اور اللہ انہیں اپنے دوستوں کو خاصہ ایک خاص میں شامل کریں محبوب ہو گئے آج مقبول اور محبوب کا فرق سمجھ آیا ہے؟ اجابت کی آنکھوں کے ساتھ سمجھ آئے گا سوتے دل کے ساتھ سمجھ نہیں آئے گا ہم مقبول بندے ہیں عمل مقبول ہے اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں کیوں کہتے ہیں؟ حضرت محبوب الہی سلطانِ اولیاء نظام الدین اولیاء محبوب الہی میں ان کے محبوب الہی پر ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں حضرت کے ایک مرید تھا حضرت سے بدگمان ہو گیا یہ پل میں شیطان بدگمان کر دیتا ہے سائی دات اس کے دروازے کے بہر بیٹھے رہے ہیں اور صبح وہ اٹھا تو دیکھا تو شیخ بیٹھے ہیں اوہو آپ تشریف لائے آپ کب سے ہیں؟ ہر میں عشاء کے بعد آکے تیرے دروازے کے باہر بیٹھ گیا تھا اور تیری حالت پہ بیٹھا رو رہا ہوں کہ اللہ تو اس کے دل کی دنیا بدل دے اللہ اس کو اگر تو مجھ سے دور کر دیا تو یہ تجھ سے دور ہو جائے گا جیسے آقا نے فرمایا مولا یہ مٹھی بھر ہیں بدر کے اگر آج یہ مٹ گئے نا پھر قیامت تیرے دین کا نام لینے والا تیرے نام لینے والا بولا لہذا آج ان کی ملک پر آیا اگر تو مجھ سے ہٹ گیا تو اللہ کا نام لینے والا میں سے ایک بندہ کم ہو جائے گا تو مجھ سے دور ہو جائے گا اور اللہ کی ذات سے ہٹ جائے گا یہ ایک غم تھا یہ ایک فکر تھا جس نے انہیں لقب دلوایا کیا؟ محبوب اولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمان اللہ کو محبوب اولیاء روزے کی ابتدا دعاوں کی ابتدا مدد کی ابتدا آپ کی دعاوں پہ برہ راست سنیں آپ کی دعاوں پہ برہ راست پرشت آمین کہنا شروع ہو گئے کوئی شک نہیں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں حقیقت ہے حقیقت ہے رب قابع کی قسم حقیقت ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَمْ وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِّيْرًا حقیقت ہے آپ کی دعاوں پہ فرشتوں نے آمین کہنا شروع کر دی کر دی اور آپ کی دعاوں میں فرشتوں نے ایسی آمین کہی کہ شاید پورے سال کی عبادت میں آج تک نہیں کہی جو روزہ دار کی عبادت پہ اور اس روزہ دار پہ جس کا فرض روزہ ہو جس امت سے فرائز مٹ جائیں جس امت سے فرائز مٹ جائیں سوچو اگر ایک سنت مٹ گئی ہو اور اس سنت پہ عمل کرنے والے کو کتنے شہیدوں کا سواب سو شہیدوں کا سواب کس کو کہ سنت مٹ گئی ہو اور وہ سنت کو زندہ کر لے اور جہاں فرض مٹ گئے ہو سوچو جہاں فرض مٹ گئے ہو اور جو فرضوں کو زندہ بھی کرے اور زندہ کرنے کا ذریعہ بنے اس کو کتنے شہیدوں کا کیا ملے گا اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں کوئی گمان نہیں اس وقت اس شاک کا عاشقوں کا وہ ٹولہ بیٹھا ہے جو آج فرشتوں کی دعاوں میں شامل ہو گیا فرشتوں کی آمین میں شامل ہو گیا اور فرشتوں کو اللہ کی ذات کی طرح متوجہ کرنے اور بندوں کو اللہ کی ذات کی طرح متوجہ کرنے میں شامل ہو گیا ہے آج آپ وہ بیٹھے اب مقبول اللہ کرے گا انشاءاللہ قبول کرے گا پر آپ محبوب بننا ہے ہم سب نے محبوب بننا انشاءاللہ بننا ہے یہ کیسے بنے گئے محبوب میں سے بنے گئے یہ محبوبیت محبوبیت صفح کے انبیاء ہے یہ محبوبیت صفح کے صحابہ صفح کے اہلِ بیت ہے یہ محبوبیت صفح کے صالحین ہے اولیاء اللہ کے ولی یہ محبوبیت اور محبوبیت اس وقت آئے گی جب اپنے ذات کے حلقے سے نکلے گا اور اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کو سوچنے شروع کریں گا میں اپنی تصمی لے کے گھر میں بیٹھا رہوں اپنا ذکر کروں اپنی تصمی کروں اس کے بعد لڑ جائیں مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو بلانے کی آپ حضرات کے انتظام ان سرام کے لیے دوستوں کو بھاگ دور خود بھاگ دور کر پسینہ پسینہ کوئی سہری پہ کوئی اختاری پہ ساری رات ان لوگ بیچاروں نے پکائے سہری کیا ضرورت ہے اتنے بڑے نظام حکمت میری چل رہی پیسے مجھے آ رہے اگر نیت میری دکانداری کی ہے تو وہ بھی چل رہی اور نیت ایمانداری کی ہے تو وہ بھی کوشش کریں چل جائے اللہ کے حضر سے مجھے کیا ضرورت ہے آپ حضرات کو تکلیف دینے کی اور آپ حضرات دور پرے سے آئے جس درویش کے چار جنگ جوتے سیدھے کرنے کی کوشش کی پر کر نہ سکے انہوں نے پہلے دن یہ سبق دیا اپنی ذات سے نکلنا ہے اپنی ذات سے نکلنا ہے اپنی ذات سے نکلنا ہے محبومیت کا پہلا قدم اپنی ذات سے نکلنا ہے اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے حتیٰ کہ وہ غیر مسلموں کے بارے میں بھی سوچنا ہے جو خود رب کو نہ مانے نہ اس کے بارے میں بھی سوچنا کیسے ہو اس کا اللہ کی ذات سے مدینہ والے کی ذات سے مدینہ والے کے غلاموں سے اس کا رابطہ کیسے چھوڑ جائے اس روزے کی سعادت میں فرمایا یا اللہ مجھے دو چیزیں عطا فرما ایک بہت بڑے تابعی اللہ سے مانگ رہے تھے تپش ہو گرمی ہو ہدت ہو شدت ہو اور ہر طرف سے لو کے لو کے تھپیڑے ہو اور پھر روزہ ہو اے اللہ مجھے وہ روزہ تابع فرما اور پھر دوسرا عبادت کیا مانتے ہیں مولا سخت برف ہو سرلی ہو اور میری جھوپڑی ہو اور جھوپڑی میں تھنڈی ہمائیں آئے کے مجھے برف بنائیں اس پر میں میں اس تھنڈے پانی سے وضو کر کے جو تیرے سامنے کھڑا ہوں اللہ اس مناجات کی لذت تابع فرما گرمیوں کے لوزوں کی لذت اور سخت سردی کے روزے بڑے اور سردیوں کی عبادتیں بڑی وہ راتیں بڑی ہوتی ہیں پہلے اپنی ذات سے نکلیں یہ ہے محبوبیت بچے کو گمشدہ بچے کو لانے والا بچہ محبوب ہوتا ہے وہ تو نواقع ہوتا ہے جات کے رہے ہیں نئی طرح دیکھتے رہے ہیں گمشدہ بچے کو لانے والا گمشدہ بچے کو لانے والا اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ عجیب ہوتا ہے گھر والوں کا معاملہ عجیب ہوتا ہے گمشدہ بچے کو لانے والا پہلے بچے کو تھامتے ہیں اس کے بعد وہ جو بچے کے لانے والا ہے وہ خود محبوب بن جاتا ہے فوراں محبوب بن جاتا ہے ہاں اتنے عظیم ہیں وہ دنیا کا سب سے کم تر ہو یا بد کردار ہو یا گھٹی سے گھٹیا انسانوں بظاہر دنیا کے اعتبار سے اللہ کا معاملہ تو بندوں کا اللہ کے ساتھ ہے نا دنیا کے اعتبار سے بظاہر کیسا ہو اور ایک چیز اسے آپ اتنے عظیم آپ اتنے اچھے میرے محبوب کو میرے لخت جگر نور نظر اس کو آپ دھونٹ کے لے آئے فوراں مقدردانی بڑھ جاتا ہے سارے گھر والوں کا وہ شخص محبوب بن جاتا ہے اور ساری عمر محبوب رہتا ہے جہاں دیکھتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں یہ وہ شخص تھا اتنے مہینوں کا اتنے دنوں کا میرا بچہ گم ہو گیا تھا یہ دھونڈ کے لایا تھا اور دھونڈ کے لاکے اس نے مجھے دیا تھا جو بچے کا فکر کرے وہ محبوب بن جائے جو میرے رب کی امت کا فکر کرے جو مدینے والے کی امت کا فکر کرے اس کی محبوبیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ایک جو دائے ساپ کھڑے تھے جو کہلنے کے جناب کیا حال ہے خیریت ہے جی میں خیریت ہوں کمیلہ خیر مر میں نے مدعا آپ کو میرے پیشامہ نہیں تو آبا میں ایک دفعہ گھر کی سبزی لے کے جا رہا تھا توڑی کے اندر سائیکل کے دنچے باندی ہوئی تھی وہ پھٹ کے گر رہی تھی آپ نے اس کو چونہ بھی اور مجھے اطلاع بھی کی اب وہی نہیں ہے کیا ہاں ہاں اچھا اچھا جی جی بس وہ بھول گیا تھا میں نے تو یاد رکھا اس لئے سے آپ یہ محبوب بن گئے ہیں چند روپوں کی سبزی کا احساس کرنے والا تو محبوب بن جائے میرے آقا مدینے والے کی امت مدینے والا جس کے لئے میرے آقا ساری عمر روتے رہے آخری سانسوں میں بھی عمر کو بخش مانے کے لئے اللہ کے ساتھ مراجات کرتے رہے پیامت کے دن جا کے سجدے میں پڑے رہیں گے کتنا لمبا سجدہ ہوگا آخر کر اللہ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا وہ محبوب کریم سارے عمر آدھے دنیا میں اپنی دعائیں قبول کرالی انہوں نے اپنی دعائیں اپنے پاس امبت کے لئے آج بھی امانت رکھی ہوئی ہے اور قیامت کے دن وہ کام آئے گی ایسے حبیب ایسے کریم ایسے حبیب ایسے کریم وہ ایک احساس لے کے چلے اور ان کا امبتی یہ احساس لے کے چلے کہ یا اللہ مسئلہ صرف میرا نہیں مسئلہ امبت کا ہے عالم کا ہے انسانیت کا ہے غیر مسلموں کا ہے مسلمانوں کا ہے جب یہ چیز اس کے اندر آتی ہے یہ چیز اسے بہت بڑا محبوب بنا دیتی ہے یہ چیز اس کے اندر آتی ہے اسے محبوب بنا دیتی ہے اسے اللہ کی ذات کا قرب عطا کر دیتی ہے اسے اللہ جلدہ شانوں کی محبت میں آگے بڑھا دیتی ہے یہ چیز آتی ہے یہ چیز آتی ہے اور بتاؤں ایسا شخص ایسا شخص جس کے اندر یہ غم ہونا اللہ جلدہ شان ہو اس کی نقل کرنے والے کو بھی اصل بنا دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور نبی میں غم ہوتا ہے ان کی نقل کرنے والے کو اللہ نے اصل بنا دیا اور ہاں ایک بات اور ہے کہ جب جی شخص غم لے کے چل رہا اور اسے ساتھ جتنا بڑا طبقہ چل رہا اس کے پاس ساتھ جتنا بڑا طبقہ چلے گا اتنے اللہ کی مدد ہوگی اتنے فرشتوں کی مدد ہوگی اتنے اللہ کی نسرت ہوگی اتنا اللہ کا ہاتھ ہوگا اور جو ہاتھ اس کے گریبان میں پڑے گا اللہ اس ہاتھ کو توڑ دے گا اس میں حدیثِ قدسی ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا لوگوں اعلان کر دو میں اس کے ساتھ اعلانیں جنگ کرتا ہوں کسی نے کسی نے ایک برویشت سے پوچھا حضرت اللہ کا ولی کون ہوتا ہے فرمایے جو اپنی ذات سے ہٹ کے امت کے لیے سوچنا شروع کر دے اللہ پہلا قدم اسے ولائے تو اسی وقت دے رہتے ہیں ہاں یہ نہیں بتایا کہ اسے آنکھیں بند کرے اور مدینہ منورہ پہنچ جائے آنکھیں بند کرے اور مکہ معظمہ پہنچ جائے اور آنکھیں بند کرے عرش کی سیر کر رہا ہے وہ بہت ہی ہوتا ہے پہ نہیں جو اپنی ذات سے نکل کے کتنا عجیب نظام ہے اب غور سے سنیئے گا جو اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کے لیے سوچنا شروع کر دے ان کا کیا بنے گا ان کا کیا بنے گا ان کا کیا بنے گا جو دوسروں کے لیے سوچنا شروع کر دے نا اپنی ذات سے نکل کے اللہ اس کو ولائے پر پہلا درجہ کا کر ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا سماجی کارکن سماج 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 کہتے ہیں معاشرے کو یہ اردو کا لفظ نہیں ہے یہ ہندی کا لفظ ہے سماج یہ سماج کہتے ہیں معاشرے کو رکھ رکھاؤ کو سماجی کارکن کہ لوگوں کے غم کو لے کر چلنے والا ایک بندے کا نام تو مجھے پتہ نہیں اس کو ہاجی کھو کر کہتے تھے ہاجی کھو کر وہ جب کونسلوں کا الیکشن ہو وہ پتہ نہیں جیتا کس ویٹ پر ہر دروازے پہ جاتا با جی کوئی سبجی لینی ہے بیجنی کا بل دینا ہے کوئی چیز کرنی ہے وہ دیتے تھے بیجنی کا بل بلکل غریبہ بھی نہایت مختلف ساتھ اچھا وہ ان کے بقیادہ بل ہر کسی کا ایک پیسہ نہیں کھاتا تھا یہ آپ کی اتنے کی سبجی ہے اتنے کی ہے مانیہ کہتی تھی ایک محلے والی دوسری کو آج ہاجی کھو کرنی آیا میں نے یہ چیز مگوانی تھی آج یہ نہیں آیا میں نے یہ چیز مگوانی تھی آج یہ نہیں آیا میں نے یہ چیز مگوانی تھی اس سارے کام کر گئے تھا اس نے سات آٹھ سال یہ ورکن کی اسے میں ورکن کو ہوں گا سماج کے ساتھ اس نے معاملہ کیا کیا محبوبیت کا اس نے محبوب بننا تھا اس نے اسپیٹ لگوانی تھی محبوبیت کا کرتے کرتے ادھر سے الیکشن آ گئے ہاجی کھو کر سب کھڑے ہو گئے الیکشن کے لئے لوگوں نے کہا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ ہمارے دروازے پہ تو ہماری توہین ہے آپ وہی تو ہیں جنہوں نے ہمارے دروازے کے دردر کو چھانا تھا اب آپ کے دردر پہ ہم خود آئیں گے یوں ایک پل کے اندر ہاجی کھو کر سب کانسلر بن گا یہ میری آنکھوں آنکھوں دیکھا بات احساس کسی کے بجلی کے بل کا احساس کسی کا روٹی کا کسی کی سبزی کا کسی کے گھر کے دوز دہی کا کسی کے گھر کے سامان کا اس نے احساس کرنا شروع کر دیا کرتا رہا کرتا رہا احساس نے اسے محبوب بنا دی کس نے محبوب بنایا کس نے اب نعرہ لگوانے سے نعرہ زورت نعرہ لگوانے تاکہ آنکھیں کھل جا اس طرح پھر تو کس نے اس کو محبوب بنایا احساس احساس نے اس کو محبوب بنایا اور یہ وہ احساس دکانداری کے لیے کر رہا تھا یا ایمانداری کے لیے ہم کسی کے دل کے بارے میں کوئی فتوہ نہیں لگا سکتے رب جانے اس کا بندہ جانے سوچیں جو کسی کو خبر ہی نہیں ہے اور دوسرے کے بارے میں بیٹھا رو رہا کسی کو خبر ہی نہیں ہے اور دوسروں کے بارے میں بیٹھا کل بلا رہا میں اجھ سبہ شہری پہ اٹھا تو میرے دن کے سمیزم اہ نکلی والا میری دیوار کے ساتھ عیسائیوں کا چارچ ہے دیوار کے ساتھ اللہ ان کا کیا بنے گا ان کا کیا بنے گا یہ روزہ نہیں رکھ سکتے یہ عبادت نہیں کر سکتے میں کبھی کبھی جمعہ پہ جاتا ہوں تو والا یہ بھی جمعہ پڑھ لیں لیکن نہیں پڑھ سکتے ان کا حرم ان کو اجازت نہیں دیتا احساس ان کا کیا بنے گا جنہوں نے جن کے اندر سکت ہے پر وہ روزہ نہیں رکھ لے ان کا کیا بنے گا نماز نہیں پڑھ لے ان کا کیا بنے گا یہ احساس اپنا شروع کر لے آج سے روزہ دار ہے نا اب اس روزہ کی حالت میں اللہ سے کہیں ایک بات کہیں اللہ سے میرے مولا میں نے تنہی حبیب کا فرمان سنا ہے تُو سچا تنہی حبیب کا فرمان سچا کہ روزہ دار کی دعاوں پہ فرشتے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مولا میں سب سے پہلے تُس سے دعا اپنی ذات کا نہیں کر دا تیرے حبیب کی امت کا کرتا ہوں جس حبیب کی امت کے لئے تیرا حبیب روتا آیا اور روتا گیا ہے اپنی ذات کا نہیں کر دا لوگ مجھ پہ اتراز کریں باتیں کریں پر میرے دل میں ان کا احساس ہوتا ان کا کیا بنے گا ان کا کیا بنے گا ان کا کیا بنے گا اور ہاں جو لوگوں کے احساس میں لگا رہتا ہے نا فرمایا کہ میرے بندے تو میرے بندوں کا احساس کر میں تیرا احساس کروں تو ان کا غم کھا میں تیرا لگا پھر اس کے احساس پہ اللہ لگ جاتا ہے اس سے بڑا کھڑا سعودہ کیا ہے اگر اللہ کو اللہ سے بڑا احساس کرنے والا کوئی نہیں ہے اللہ بندوں پہ بہت کریم ہے کریم ہے پر اور زیادہ اس کے کرم اور انتہا کو لانا ہے اور زیادہ اس کے کرم اور انتہا پہ تو اسے کیا کرے اس بندے کو وہ بندہ بندوں کا احساس کرنے شروع کرتے ہیں سنیں ایک گلی میں بلی بیٹھی ہو روز اسے گوش ڈالیں ہڈی ڈال دیں چھشڑے ڈال دیں کچھ سرسے کے بعد بلی آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں کتے کو گالیں کتہ پیار کرتے ہیں پرندوں کو ڈالیں پرندے پیار کرتے ہیں ہمارے پڑوس میں ایک ساتھ تھے ان کے سر پہ نیولہ بیٹھا ہوتا تھا کندے پہ نا کندے پہ کبھی ساتھ بھی آکر بیٹھ جاتا تھا ہر وقت وہ کندے پہ نیولہ رکھتے تھے وہ نیولہ ایسا تھا وہ اسے کوئی ہنگلی نہیں لگا سکتا تھا نیولہ اسے چھید دیتا تھا نیولہ وہ کہتے جھڑک کرتا تھا اور اپنے نخونوں سے چھید کر رکھ دیتا تھا کیوں یہ وہ ہے جو میرا احساس کرتا ہے اپنے سر کا تاج بناتا ہے اپنے کندے پہ مجھے بٹھاتا ہے یہ وہ ہے یہ میرا احساس کرتا ہے نیولہ کہتا ہے یہ میرا احساس کرتا کتہ دفاع جس چیز کا کرتا ہے مالک کا احساس کرتا ہے کتہ مالک کا جو دفاع کرتا ہے خود گولی کھا لیتا ہے کتہ نے دیکھا کہ سامپ آیا اس نے اپنے زہر ڈالا دودھ میں اس نے اپنا زہر ڈالا دودھ میں کتہ نے دیکھا بہت باشعور ہوتا ہے کتہ مالک نے وہ دودھ پینے چاہا اس نے مالک کو دودھ نہ پینے دیا آکے مضاہم ہو کہ دودھ نہ پیے پھوکے اس نے ہٹے آخر کار مالک نے دودھ رکھ دیا پھر اٹھا کے پینے لگا پھر وہ روکے اور اپنے پنجوں سے اپنے موں سے برطم کھینچے کہ نہ پی زہر ہے اس میں مالک سے نہ رکھا نا تو کتہ نے خود پیا پیا اور ٹڑپ پیا مل گیا انہیں گے وفا اس سے جفا مجھ پہ ستم یوں بھی ہیں اور یوں بھی میرے دل بر کا عدو پہ گرم یوں بھی ہیں اور یوں بھی ستایا کچھ فلک نے ہے ستم کچھ آنکھ کا بھی ہے میری آنکھوں سے آشکے خون میری آنکھوں سے آشکے خون بہم یوں کی ہر یوں ایک احساس نے کتے کو جان دینے میں مجبور کر دیا تو امت کا احساس کر رب تیرے ساتھ کتنی قریمی کر دے لیا اس روزے کا پہلا درس احساس کا درس ہے گناہگار کے ساتھ نشے میں پھسا ہوا جوے میں ہیر وین میں بسکاریوں میں اس کا احساس کر اگر نام یاد ہے اس کا نام لے کے دعا ہوں اور اس دعا کے ساتھ اس کو یاد کر یہ طبیعت میں احساس ہمارے رچ بے بس جائے پھر سمجھ لیں اگر یہ احساس آگیا ہم مقبولیت سے محبوبیت کی سیڑھی پہ اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے کیوں پوری کتابوں میں سنے سنے کتابوں میں اللہ کا محبوب بننے کے عمل لکھے ہیں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں جس رب کو سب سے زیادہ اپنی بندوں کا فکر ہے جس نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنی امتی کا فکر ہے اس بندے کو جو سب سے زیادہ بندوں کا فکر ہے یہ محبوب بننے کا ایک عمل نہیں ایک کمال کا عمل ہے محبوب بننے اب سماجی کارکون بن جائیں درہ روحانی سماجی کارکون سیاسی سماجی کارکون نہیں روحانی سیاسی سماجی کارکون کے کام تاکھ لوگوں کو پتہ چل جائے گا لیکن اس کا پتہ نہیں چلے گا اس پہ عرش پہ ڈنکیں بجیں گے اور عرش پہ جو ڈنکیں بجتے ہیں عرش سارا کا سارا اس کا مخالف ہو جائے عرش والا اس کے ساتھ ہو جائے بس عرش والے کو ساتھ لینا ہی مطلوب ہے اصل تو عرش والے کو ساتھ لینے ہی تصویر کیسی چیز کا نام ذکر کیسی چیز کا نام عبادت کیسی چیز کا نام روضہ کیسی چیز کا نام سجدے کیسی چیز کا نام عرش والے کو ساتھ لینے کا نام کیا عرش والے ساتھ ہو جائے عرش والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں عرش والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں عرش والے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں دہشتگردی کولٹ کا مقدمیں بنا بس ایسی بن گیا کہنے لگے سارے ساتھ چھوڑ گئے پھر تصریح ساتھ آئی دعا ساتھ آئی وظیفہ ساتھ آیا اللہ سے مانگ نہ آیا پھر جا کے جان چھوٹی اشواری تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کیوں کہا کہ اس وقت کوئی کام نہ آیا دکھیارے نے کہا اس وقت کوئی کام نہ آیا سب چھوڑ گئے کیوں کہا دوست کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ دکھی ویلے کام آئے معلوم ہوا کچھ ساتھ سوڑ جاتے ہیں وہ جب محبوب بن جاتے ہیں اللہ اس کا غیب سے کوئی یا کوئی نظام کر دیتے ہیں محبوب بن جاتا ہے اور محبوب بنتا کس پہ ہے احساس پہ میں ہوں نہیں میرے لگا اور بھی بہت ہیں میں ہوں نہیں میرے لگا اور بھی دنیا میں بہت لوگ ہیں آپ نے کسی کا روٹی میں احساس کر لیا نرم روٹی آپ لیجی آپ لیجی یہ سالت اچھے یہ میں اطرف کر لیجی آپ یہ گرم گرم آیا ہے یہ بوٹی آپ لے لیجی پانی آیا یاد لیجی پر چھوڑی جنوں کا احساس ہے کھما کے رکھ دیتا ہے بندے کا پل میں دل لے لیتا ہے رب کا دل لینا ہے اللہ کی محبت لینی ہے اللہ کا خاص پیار لینا ہے یہ چیز پیدا کر لیں اور یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اللہ کو ضرور بتائیں اللہ کو ضرور بتائیں اللہ کے ساتھ معاملہ ہے پھر دیکھیں کہ آپ محبوبیت کے مقام پر کیسے پہتے ہیں اور جب اللہ کے محبوب مرتے ہیں نا زمین روتی ہے آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے محبوبیت کے اوپر آمال جاتے ہیں آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں اوپر سے رزق آتا ہے وہ راستے روتے ہیں جن راستوں سے گزرتا تھا وہ لمحے وہ دن روتے ہیں وہ صبح وہ شام روتے ہیں وہ جانور روتے ہیں مولا ان کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا تھا عذاب کنے ہوئے تھے جب محبوب مرتا ہے سارا جہان روتا ہے پر ایک اللہ خوش ہوتا ہے خوش ہوتا ہے کیا کہ دنیا کی ان زندگی سے نکل کے میرا محبوب مجھ سے بڑا قریب ہو گیا ہے قبر بڑی خوش ہوتی ہے ایک محبوب کی آمد ہے تھنڈی ہو جاؤں گی ہاں قبر خوش ہوتی ہے اور وہ بندہ بھی خوش ہوتا ہے لے چلو تو جلدی چلو اس جنازے کو اور جنازہ وہ ہے چیز ہے جو اپنی رفتار خود چلتا ہے کبھی کندے پہ جنازے کو اٹھائیں سارا جہان کرے گا ایستہ چلو ایستہ چلو کہاں ایستہ چلے کوئی طاقت ہے کوئی قوت ہے جو جنازے کو تیز چلاتی ہے اور وہ قبر کھیجتی ہے اس کو لے آؤ میرا ساتھی ہے میرا ہم دم ہے میرا ہم راز ہے صدیوں سے میں انتظار کر رہی تھی جب سے زمین بنی تھی کھربوں تال کتنے ہو گئے اس کا خمیر یہاں ہے وَمِنْحَا فَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْحَا نُخْرَجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا اس کی جگہ یہی ہے اس نے اسی خمیر یہاں سے اس کا خمیر اٹھا تھا ہونا ہے تمہیں خاک یہ سب خاک سمجھنا یہ یہاں کا پیمنتہ وہیں آئے گا او لے آو اس کو لے آو اور میت تیری سے جنازہ پھرٹتا ہے اور چلتا ہے محبوب کے جنازے کے ساتھ تو پھر فرشتے عاشو کی دھوم ہوتے ہیں آقا پنجوں کے برد چل رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرمائے اس صحابی کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ پون رکھنے کی جگہ محبوب کے جنازے میں پھر کچھ اور ہوتا ہے محبوب کی زندگی میں کچھ اور ہوتا ہے اگر آپ اپنی زندگی سے انسائٹی ٹینشن اسٹریس اور زندگی کی الزنوں سے اکتہ ہٹوں سے نجات جاتے ہیں اپنی حضاق سے نکل کے رب کے حبیب کے امتیوں کو لینا شروع کر دیں سوچنا شروع کر دیں ان کے لیے ماننا شروع کر دیں ان کے لیے دل میں احساس پیدا کر دیں رب غیب کے خزانے سے تیرے من کو معمور کر دے گا کیوں فرمایا اسی دنیا میں اسی دنیا میں جنت کی لذتیں پانا شروع کر دیں دکھوں میں ہے یا تکلیفوں میں ہے غربت میں ہے یا تنگزفتی میں ہے ضروری نہیں پہلے بادشاہ بنیں بادشاہوں کو تو ایسا ہی کم نصیب ہوتی ہے یہ چیزیں اسی دنیا میں جنت کی لذتیں پانا شروع کر دیں گا کون جو رب کا محبوب ہو تو بننا ہے اللہ کا محبوب یہ نہیں بننا اللہ کا محبوب بننا ہے اور امت کو بھی بنانا ہے ہاں اللہ کریم مجاب کو محبوبیت کا اعلی مقام اتا فرمائے مقبولیت کا اعلی درجہ اتا فرمائے اب بیٹھ کے ذکر کریں گے اللہ کو اللہ کو اللہ کے ناموں سے اور اللہ کو دیہان سے یاد کریں گے توجہ سے یاد کریں گے اور دل کی گہرائیوں کے سے یاد کریں گے اور اس کے بعد پھر مراقبہ ہوگا کچھ دیر دوب جانا ہے اللہ کے نام پہ اور اس تصور کے ساتھ کہ اج سے نور میرے دل پہ اتر رہا آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا کچھ دیر دوب جانا ہے بزار پہلی یہ دوب جانا ایسے عادت سی محسوس ہوگی فرمانے لگے عادت پہ آجا ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی پہلے عادت سے تو آ کوئی حل نہیں اے جوش جنوں بیکار میں رہے کچھ خواب اڑا گی رانے کی دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں سورت پہ بنا دیوانوں سے پہلے عادت پھر عبادت اس طرح کا مراقبہ اور اس کے بعد دعا ہوں سبحان اللہ افضل الزکر لا الہ موسیقی 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 استغفر اللہ العظیم استغفرک وعلا توقعی لئے ایمان کامل عطا فرمان اخلاص کامل عطا فرمان برکت کامل عطا فرمان اخلاق کامل عطا فرمان آفیت 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 کامل عطا فرمان سہولت و آفیت کامان یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وقیلو یا سلام یا سلام یا سلام وصل اللہ علی النبی الكریم وعلى آلہی وصحبہی و اہل بیتہی اجمائی آمین برحمت